موسیقی موسیقی ویلکم ٹو میچ چانل پکوان وزائخہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہائیڈربادی مرک اس کے لئے لیے رہی ہوں 1 کجی متن وز بونز 3 ٹیبل سپون فل گھی اسلی کی اور ٹی ٹی بل سپون فل آل ون میڈیم سائز آنین اس کو میں تھوڑا سا فرائی کرلوں گی اور میں اس میں آیڈ کروں گی سابت گرم مسالے ایک دو منٹ کے لئے فرائی کر کے سابت گرم مسالے میں آیڈ کرلوں ون ٹی سپون فل سابت شازیرہ ون ٹی سپون فل کباب چینی چھے سے ساتھ الائچی ون ٹی سپون فل سابت کالی مرچی فور تو فائف دالچینی کے سٹکس سمال سائز ان سب کو میں ٹو منٹس کے لئے اچھا سا فرائی کرلوں گی 2 ٹی سپون فل آدھرا کلیسن کا پیسٹ جنگر گالک پیسٹ دال کے میں اچھی طرح سے ٹو منٹس کے لئے بھون لی اب میں اس میں متن دالوں گی اس میں میں اٹ کروں گرین چلی پیسٹ دالوں گی پیسٹ دالوں گی پیسٹ دلاوں گی اور پیسٹ دالوں گی پیسٹ دالوں گے لئے پیسٹ 2 پنے پیسٹ دالیں لانگا لانگے 15 مینٹس کے لئے میں گوش کو کھکا لگا کے اچھی طرح سے کھک کر لی گوش اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی 3 ٹی بل سپون کرد اچھی طرح سے بیٹ کر کے کرد ایڈ کرنا ہے 3 ٹی بل سپون کرد اچھی طرح سے اس کو گوش میں مکس کر کے کھک کروں گی 1 ٹی سپون فل بلیک پیپر کالی مرچی کا پاؤڈر 1 ٹی سپون الیچی پاؤڈر 1 ٹی سپون گھرم مسالہ پاؤڈر اس میں میں آٹ کروں گی کارچو بادم کا پیسٹ 3 ٹی بل سپون فل کارچو 3 ٹی بل سپون فل بادم کا پیسٹ بنا لی وہ میں اس کے اندر آٹ کروں اب اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے کارچو بادم کا پیسٹ آٹ کر کے میں 5 منٹ کوک کر لی اور اس میں میں ایک گلاس پانی آٹ کریں ٹوٹل فائی گلاس میں پانی آٹ کر ہوں میں اس میں فور گلاس گوش گلاتے وقت اور اب کاجو بادم کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد اب میں بھی ون گلاس پانی آٹ کر ہوں اب اس کو اچھی طرح سے ایک پانچ سے دس منٹ اس کو کوک کروں گے میں میریم فلیم پہ سلو فلیم پہ ایک ہاف ٹی سپون میں نمک آٹ کر ہوں کاجو بادم کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ٹیس کے سب سے نمک آٹ کر سکتے اب لاسٹ میں میں اس میں ہاف لیمن جوس آٹ کر ہوں اور اس کو سم پہ سلو فلیم پہ ایک پانچ منٹ کوک کر کے میں اس کو ٹی شاوٹ کر دوں گی میرے اس رسیپی کو آپ ٹرائے کریے لائک کریے شیئر کریے اور میرے اس چینل پکوان و ذائقہ کو